موسیقی ویلکم بیک عزیزان اگرامی ہم سورہ اور روم کر رہے تھے اور ہم نے ٹوئنٹی فائیو تک آیات کر لیں اور اللہ ہی کہہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کل اللہ قانتون سب اسی کے فرمامردار ہیں وہو اللہ اور اللہ تعالی وہی ہے یبدع الخلق جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ پھر وہ ان کو اپنی خلقت پہ لوٹا دیتا ہے یہ اس کے لئے زیادہ آسان ہے اور اس کی مثال ایسی ہے اس نے تمہارے سمجھانے کے لئے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے حلکم مما ملکت ایمانکم کہ ہم نے تمہیں جو کچھ رزق دیا ہے کیا اس میں من شرکا فی ما رزقناکم کہ اس میں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے شریک ہو سکتے ہیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاعُنْ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ تَخَافُونَهُمْ كَخِفَتِكُمْ اور تم ان میں سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہم سر لوگوں سے كَخِفَتِكُمْ انفوسَكُمْ قَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآیَاتِ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں کھول کھول کر اپنی آیات کو لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ان لوگوں کے لئے جو اکل والے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سمجھانے کے لئے خود تم ہی میں سے ایک مثال بیان کی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اگر اس میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے یعنی وہ جو چیز جو تمہیں دے دی گئی یعنی وہ کوئی چیز بھی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ ہے کیا آپ شریک ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ اس میں برابر برابر تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے اسی طرح ہم اپنی آیات لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو اکل والے ہیں بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ظلم احواءہم بغیر علم انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی فمیہدی تو کون ہے جو ہدایت دے من عدل اللہ اس کو جسے اللہ تعالی خود گمراہ کر دے وما لہم ناصرین اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ بسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اپنے دین کے لئے سیدھا رکھئے فطرت اللہ یہ اللہ تعالی کی فطرت اختیار کیجئے اللہ تی فطر الناس علیہ جس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے وَلَا كِنَّ اور لیکن اکثرا ناسی لوگوں میں سے زیادہ تر لا عالمون اس کا علم نہیں رکھتے مُنِبِينَ إِلَيْهِ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہوئے وَتَّقُوهُ تو اسی سے ڈرو وَاقِيمُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور شرک کرنے والے نہ ہو جاؤ مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے فَرَّقُو دِينَهُم جنہوں نے اپنے دین کے ٹُکڑے ٹُکڑے کر دئیے وَقَانُ شِعَان اور وہ کئی گروہ ہو گئے كُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے عزیزان اگرامی یہاں تو بہت میں کہتے ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے فرقے فرقے کر دئیے اور ہر فرقہ کئی گروہ بن گئے اور ہر گروہ ہر فرقہ بہت خوش ہے کہ وہی صحیح ہے وہی ٹھیک ہے وہی اصلی دین پر قائم ہے اللہ تعالی نے ہمیں جس خلقت پر پیدا کیا ہے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اسی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور انسان اور ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ دین فطرت پر ہے وہ اللہ کی توہید پر قائم ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جس طرح سے نہیں ہے اس طرح یہ دین بھی سیدھا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں اور اسی پر قائم رہو اللہ کی طرف جھکتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو نماز قائم کرو اور کبھی شرک کرنے والے نہ بننا وَإِذَا مَسَّنْ نَاسَ اور جب لوگوں کو پہنچتی ہے ذرن کوئی تکلیف دعاو ربہم وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو منیبینہ جھکتے ہوئے رجوع کرتے ہوئے الیہی اللہ کی طرف ثم پھر اِذَا جب ازاقہم اللہ تعالی انہیں چکھاتا ہے منہو اپنی جانب سے رحمتن رحمت کا مزہ اِذَا فریقم منہم تو انہی میں سے کوئی فریق کوئی لوگ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں لِيَقْفُرُو بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ وہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے فَتَمَتَّاؤُ تو تم ایسا کرو اُٹھالو فائدہ فَسُو فَتَعْلَمُونَ تو ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا اَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ کیا ہم نے ان پر نازل کی ہے عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا کوئی ایسی دلیل فَهُوَ يَتَقَلَّمُوا جو بتاتی ہو ان کو بِمَا كَانُو بِهِيُّ شْرِكُونَ جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں کہ ان کے شرک کرنے کو وہ دلیل ہے ان کے پاس کہ یہ صحیح کر رہے ہیں وَإِذَا اور جب عَزَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت کا مزہ فَرِحُو بِهَا تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَتٌ اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے بِمَا قَدْمَتْ عَيْدِيْهِمْ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ تو وہ فوراں ہی اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں اَوَا لَمْ يَرَوْا کیا انہوں نے نہیں دیکھا اَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تعالی يَبْسُطُ الرِّزْقَ وہ بڑھاتا ہے کشادہ کرتا ہے رزق کو لِمَيَّ شَاءُ جس کے لئے وہ چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ بے شک اس میں لَآیَاتٍ بہت بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان کے لئے جو ایمان والے ہیں فَآتِ تو دیجئے ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ رشتے داروں کو قرابت داروں کو ان کا حق وَالْمِسْكِينَ اور مسکین کو اس کا حق دیجئے وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر کو اس کا حق دیجئے ذَالِكَ خَيْرٌ یہ بہتر ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے يُرِيدُونَ وجْحَ اللَّهِ جو اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وَالْلَائِكَ اور یہ وہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو اصل میں کامیاب ہیں انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے کوئی بھی تکلیف پہنچے تو وہ جزا فضا کرتا ہے اور وہ شور مچا دیتا ہے اور اس وقت اسے اللہ یاد آجاتا ہے اس وقت اس کی تمام در توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بکارتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس پر نازل کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب ہونے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فائدہ اٹھالو اس دنیاوی زندگی کا یہ تمام مزے لے لو کل کو تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ شرک کرتے ہیں اور جب انسان کو کوئی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں جب کوئی خوشی انہیں ملتی ہے تو اس وقت پھر وہ اپنے خوش ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ ساری کی ساری خوشی ہمارے اپنے نصیب اپنی محنت اور ہم ہم تھے ہی اس قابل ہم حقدار تھے کہ ہمیں یہ خوشیاں عطا کی جاتیں تو ہمیں مل گئیں ہمیں ملنی ہی چاہیے تھی اور جو ہی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی برائی پہنچاتا ہے کوئی برائی پہنچاتا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی غلطی اس تکلیف کی وجہ ان کا اپنا کیا ہوا کوئی عمل یا اپنا کیا ہوا کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو وہ نا امید ہو کر اللہ ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں اللہ ہی سے نا امید ہی ان کو انہیں لگتی ہے کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے رزق سے مراد صرف عزیزانِ گرامی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو جتنا چاہتا ہے بڑھا بڑھا کے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے رزق سے مراد ہر وہ نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے آپ کو عطا کی اس سے مراد مال سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کی آنکھیں ہیں آپ کی صحت ہے آپ کی اولاد ہے یہ سارا اللہ کا رزق ہے آپ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ کہ اللہ کی یہ تقسیم ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ قدیر ہے اس کی تقسیم ہے وہ جس کو جیسے چاہے عطا کریں اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے بساوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں خرچ کرنا بھی نہیں آتا انہیں صحیح کا استعمال بھی نہیں پتا ہوتا اور ان کے پاس بے انتہا ہوتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت استعمال کرنا آتا ہے ان پہ ججتا بھی بہت ہے اور ان کے پاس نپاتولہ ہوتا ہے بعض اتنے حسین ہوتے ہیں مگر ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا بعض اس قدر ذہین ہوتے ہیں ان کے پاس حسن نہیں ہوتا اور بعض اس قدر مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی یہ اللہ کی رزق ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے رزق میں شامل ہیں اب اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس میں رشتہ داروں کو ان کا حق دیں اس میں محتاجوں کا حق رکھیں اس میں مسافروں کا حق رکھیں یہ بہترین کام ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے دیں اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ کر کے لوٹائے گا اور ہر وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو تو وہ اللہ کی بندوں کا خیال رکھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس سے انسانوں کو جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہی کامیاب ہے وما آتی تم اور جو کچھ بھی تم دوگے من ربن سود میں سے لیربوا کہ وہ بڑھ جائے فی اموال الناس اور تم سود پر جو بھی کرز دوگے کہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے فلا یربوا عند اللہ تو اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا نہیں ہے وما آتی تم اور جو کچھ تم دوگے من زکاة زکاة میں سے تریدونا وجہ اللہ ہی جو تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مکھڑے کی چاہت میں دوگے فاولائکہ ہم المزعفون تو وہ کئی کئی گناہ اپنا مال بڑھا لے گا وہ جو مال اب دیکھئے آپ بظاہر سود پر مال دیتے ہیں تو جب واپس آتا ہے وہ کئی کئی گناہ بڑھ کر آتا ہے آپ نے سو روپیہ دیا مگر جب آپ واپس لے رہے ہیں اصل آپ کا سو روپیہ وہیں ہے اور آپ کئی سو اس پر آپ سود وصول کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اصولاً تو بڑھاوا اس کو کہنا چاہئے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں وہ مال جو تم لوگوں کو سود پر دیتے ہو وہ قرص جو تم دیتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ وہ ان کے مال میں بڑھ کر ڈل کر تمہارا مال بڑھتا جائے گا اللہ کے نزدیک وہ گھاٹے کا سودا ہے تمہارا مال نہیں بڑھا ہے اور بظاہر جو مال تم دے رہے ہو زکاة جو ہے یہ تو آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے اب اس کو آپ واپس بھی نہیں لیں گے وہ مال جو تم زکاة میں دے رہے ہو جو تم صدقات میں دے رہے ہو جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تم دیتے ہو اللہ تعالی اسے کئی کئی گناہ بڑھا کر تمہاری امانت تمہارے لئے رکھ رہا ہے اللہ تعالی تو وہ ہے اللہ تعالی جس نے تمہیں پیدا کیا ثم پھر رزقا کم تمہیں رزق دیا ثم پھر یمیت کم تمہیں مارے گا ثم میوحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا حل من شرکائیکم کہ تمہارے شریکوں میں سے من یفعالو منزالیکم تم میں سے کوئی ایسا ہے منزالیکم منشی جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہے سبحانہو پاک ہے وہ ذات و تعالی اور بلند ہے وہ ذات بہت عالی ہے اس چیز سے اما یو شرکون جو کچھ کے جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں زہر الفساد فساد ظاہر ہو گیا فی البری والبحری خوشکی میں بھی سمندر میں بھی بماغ کا ثبت جو کمایا اے دن ناسی لوگوں کے ہاتھوں نے لیوزیق ہوں تاکہ وہ انہیں چکھائے بعد اللہ ذی آمیلو جو کچھ کے انہوں نے عمل کیے لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں خوشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے لوگوں کے آمال کی وجہ سے فساد ظاہر ہو چکا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض آمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں قل فرمائیے سیرو فی الاردی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ آپ زمین میں چلو پھرو فنظرو اور دیکھو کیسے ہوا انجام الَّذِينَ مِن قَبْل جو آپ سے پہلے لوگ تھے کانا اکثر ہم مشرکین ان میں سے زیادہ تر تو شرک ہی کیا کرتے تھے یہ بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو شرک کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور وہ اس پٹی پر بھی ہیں جس پر یہ اہل مکہ تھے کہ ذرا باہر نکلیں گھومیں پھریں زمین میں اللہ کی تو وہ ایریاز بھی دیکھ لیں جہاں پہ عذاب آئے ہیں اور ان کا گناہ بھی وہی تھا جو یہ ان کا گناہ ہے اور وہ شرک تھا اللہ تعالی نے جو بھی جس نے بھی جو کمایا جو عامال کیے ان کے سامنے اللہ تعالی نے ظاہر کر دیے اور اللہ کے سامنے تو سب کے عامال سب کے ظاہر ہو چکے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہے گا جن کے عامال کا اس دنیا میں بھی مزا چکھا دے گا اور آخرت میں تو عذاب باقی رہے گا فاقم وجہ کا تو آپ سیدھا رکھئے اپنا چہرہ اپنا رخ مبارک سیدھا رکھئے لدین القیم سیدھے دین کی طرف من قبلی انیاتی آجائے اس سے پہلے انیاتیا یومن وہ دن آجائے لا مرد لہو من اللہ جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے یومن یسدعون اور وہ اس دن قافر اور مومن الگ الگ ہو جائیں گے من کفرہ فعلی ہی کفرہ تو جو کافر ہے اس کا وبال اس کے کفر کا اسی کے خلاف جائے گا ومن عامل صالحن اور جس نے اچھے آمال کیے فلی انفسیہم تو ان کے اپنی جانوں پر یمہدون ان کی راہ وہ اپنی جانوں کے لئے ہموار کر رہے ہیں لیجزی اللہ تاکہ جزا دے دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں وعمل الصالحات اور جنہوں نے نیک عامال کیے من فضل اپنے فضل سے انہو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب القافرین کافروں کو پسند نہیں کرتا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس آپ اپنا رخ سیدھے دین کی طرف سیدھے اللہ کی طرف رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے لئے جو اللہ کی طرف سے جس کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے وہ دن کبھی نہیں ٹلے گا اس دن وہ مومن بھی اور کافر بھی الگ الگ ہو جائیں گے جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وابال اسی پر ہوگا اور جنہوں نے نیک عامال کیے تو وہ اپنے ہی لئے راہموار کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وَمِن آیَاتِهِ اَنْ يُرْسِ لِلْرِيَاحَ اور اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہوایں بھیجتا ہے مبشرات ان بشارت دینے والی وَلِي يُزِقَقُم تاکہ وہ تمہیں چکھائے مِن رحمتِ ہی اپنی رحمت کا مزہ ولی تجریہ اور تاکہ چلیں الفلکو کشتیاں اس کے بی امری ہی اس کے حکم سے ولی تب تغو من فضل ہی اور یہ کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل ولعلکم تشکرون اور اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو ولقد ارسلنا اور یقینا ہم نے بھیجے من قبلی کا آپ سے پہلے بھی رسولاں کئی رسول علاقوں مہم ان کی قوموں کی طرف فجھاؤں ہم تو وہ آئے ان کے پاس بالبیناتی روشن دلائل لے کے فانتقمنا من اللذین اجرمو تو پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا ان رسولوں کو جھٹلانے کا جرم جنہوں نے کیا ہم نے ان سے بدلا لیا وقانا حقنا لینا اور یہ ہمارے اوپر حق تھا نصر المؤمنین کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اللہ اللہ تو وہ ذات ہے یرسل الریاح جو ہوایں بھیجتا ہے فتسیر صحابا اور وہ ہوایں بھڑکاتی ہیں صحابا بادلوں کو اٹھاتی ہیں فیبسو تحو فی السمائی پھر اسے آسمان میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے ان ہواوں کو ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور بنا دیتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں اندر سے نکلتی ہے یخرج من خلالی ہی بارش جو اندر سے ان بادلوں کے نکلتی ہے فَإِذَا أَسَابَ بِهِ مَنْ يَشَعُوْا پھر جہاں وہ چاہتا ہے وہاں بارش برس جاتی ہے مِنْ عِبَادِ ہی ان کے بندوں پر اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو اس وقت وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمائیں بھیجتا ہے پھر وہ ہمائیں بادل اٹھاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں جس طرح سے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ان بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر آپ بارش دیکھتے ہیں تو ان بادلوں کے اندر سے نکلتی ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے وہ بارش برسا دیتا ہے تو اس وقت وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلِ اور اس سے پہلے یہ بندے اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ کہ ان پر نازل ہوتی من قبل ہی یہ بارش اس سے پہلے لَمُبْلِسِين وہ نا امید ہو جاتے ہیں مایوس ہو رہے ہوتے ہیں فنظر آپ دیکھئے الہ آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو موتیہ کیسے ویران اور بنجر زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد اس کے مردہ ہونے کے بعد آباد کر دیتا ہے زرخیص کر دیتا ہے اِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا اور اگر ہم بھیجیں ریحن ہوا فَرَعَوْهُ مُسْفَرًا اور وہ دیکھیں کہ کھیتی زرد پڑ گئی ہے لَظَلُّ مِنْ بَعَدِهِ تو اس کے بعد ضرور یکفرون و ناشکری کرنے لگتے ہیں فَإِنَّكَ تو بے شک آپ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ مردوں کو نہیں سنا سکتے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ ساری باتیں یہ ساری نشانیاں دیکھ کر سن کر نہیں مانتے تو ان کی مثال دی گئی ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ تو بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں الدعاء اپنی پکار اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِين جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں وَمَا أَنتَ اور نہ ہی آپ بہادی ہدایت دے سکتے ہیں الْعُمِيِ اندھے کو اندلالتِہِمْ اس کی گمراہی سے نہ آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں یعنی یہ اندھے ہو گئے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لئے بہرے ہو گئے ہیں اللہ کی بات سننے کے لئے اور مردہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ کا کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لئے تو ان اندھوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے راہ نہیں سجھا سکتے انتسمعوں آپ تو سنا سکتے ہیں اللہ انتسمعوں اللہ آپ نہیں سنا سکتے سوائے ان کے یا اس کا مطلب یہ ہوگا آپ صرف سنا سکتے ہیں ان کو جو من یؤمنو جو ایمان لے آئے بی آیاتنا ہماری آیات پر فہم مسلمون اور وہ فرمامردار بھی ہوں اللہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے اللہ ذی وہ خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا من زعف کمزوری میں ثم پھر جعلہ بنایا من بعد زعف اس کمزوری کے بعد قوتاً طاقت والا ثم پھر جعلہ بنایا من بعد قوت طاقتور ہو جانے کے بعد زعفاً پھر کمزور کر دیا وشیبہ اور بڑھا بھی کر دیا یخلقم آیا شاع جس کو چاہتا ہے وہ جیسے بناتا ہے وہو العالیم القدیر وہ علم والا قدرت والا ہے عزیزانِ گرامی اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کو جب وہ بہت کمزور تھا کمزوری کی حالت میں یعنی بچہ ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے کھانے کا پینے کا ہلنے جلنے اٹھنے بیٹھنے بول بھی نہیں سکتا بہت کمزور پیدا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا کیا بڑا کیا اور اتنا بڑا کیا کہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اب وہ بہت مغرور ہو جاتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے اب وہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر کر سکتا ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زوف کی طرف اللہ اسے لے جاتا ہے اب وہ مڑھاپے کی طرف آ رہا ہے تو پھر اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے نہ بوس کے ویسے آساب رہتے ہیں جو اس طاقت والے زمانے میں جوانی میں تھے اور نہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے جو وہ بچہ تھا کہ اسے ہاتھوں پہ گود میں اٹھا کے چلو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے اور وہ علیم ہے اور وہ قدیر ہے وَيَوْمَ جِسْ دِن تَقُومُ السَّاعَةُ قیامت کی گھڑی آ جائے گی قیامت قائم ہو جائے گی یقسم المجرمون تو قسمیں کھائیں گے یہ مجرم مَا لَبِسُو غَيْرَ سَاعَةُ کہ وہ چند گھنٹوں کے سوا کچھ گھڑیوں کے سوا دنیا میں رہے ہی نہیں قدالی کا اسی طرحے کانو فکون وہ دنیا میں بہکے رہے وَقَالَلَّذِينَ اور وہ لوگ کہیں گے ام والے ہیں وَالْایمَانَ اور جو ایمان والے ہیں لَقَدْ لَبِسْتُمْ تم رہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں الٰہ یوم الباسی جس دن کے تمہیں اٹھایا گیا فَحَازَ يَوْمُ الْبَاسِ اور یہ آج دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے وَلَا كِنَّكُمْ اور لیکن تم کنتم تم لا تَعْلَمُون جانتے نہیں تھے فَيَوْمَ آئِذِن تو آج لا ينفعو نہیں فائدہ دے گی الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا تھا ماظرتهم ان کی ماظرت ان کی مافی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُون اور نہ ہی انہیں اللہ کو رازی کرنے کا موقع دیا جائے گا جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قیامت کا اور جب حساب کتاب کا وقت آ گیا تو یہ مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کو تو ٹھہرے ہیں وہ تو زیادہ ٹھہرے ہی نہیں پھر وہ دنیا میں اسی طرح وہ بہکے رہے ہیں اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے یقیناً تم جیسا کہ اللہ کی کتاب لوحے محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے ہو چنانچہ یہی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے اور لیکن تم اسے صحیح نہیں سمجھتے تھے تم اسے سچ ہی نہیں جانتے تھے اور تم نے جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس دن اللہ تعالیٰ ان کی معذرت قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں یہ موقع دے گا کہ وہ اللہ کو راضی کریں اور نہ ہی انہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہا جائے گا عزیزانِ گرامی جب ایک مرتبے اللہ تعالیٰ کا یہ وقت یہ قیامت کا آ گیا تو مجرموں کو ایسے لگے گا کہ گھڑی کے گھڑی تو دنیا میں گئے تھے اے کاش دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج دے تو ہم ان میں سے کوئی کام نہ کریں ایسا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہم ہر وہ بات کریں جس سے اللہ کے رسولوں نے ہمیں کرنے کو کہا تھا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور یقیناً ہم نے بیان کر دی لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے فِي حَاظَ الْقُرْآنِ اس قرآنِ مجید میں من کلی مثل ہر طرح کی مثال وَلَئِن جِئْتَهُمْ اگر آپ ان کے پاس آئیں گے بھی آیت ان کوئی نشانی لے کر لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو وہ لوگ جو کافر ہیں کہیں گے ضرور کہیں گے ان انتم اللہ مبتلون کہ تم تو نرے جھوٹے ہو قذالی کا اسی طرح یتبع اللہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ ان لوگوں کے دلوں پر لَا يَعْلَمُونَ جو علم نہیں رکھتے فَسْبِرْ آپ صبر کیجئے اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَقِفَنَّكَ اور آپ کو وہ بے صبر نہ کر دیں الَّذِينَ لَا يُعْقِنُونَ وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر ہر مثال دے دی ہے کس قوم نے کیا جرم کیا کس قوم کو عذاب آیا کس کی وجہ سے عذاب آیا اور کس رسول نے کس قوم کو کیا بدعا کی اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لاتے ہیں تو کافر تو آپ کو اسی وقت ہی جھٹلا دیتے ہیں بلکہ جھوٹا قرار دے دیتے ہیں اسی طرح کہ یہ بار بار جھٹلا رہے ہیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا رہا ہے آپ صبر کیجئے آپ اللہ کے وعدے کا انتظار کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ لوگ آپ کو کہیں بے صبر نہ کر دیں آپ کا دل ہلکا نہ پڑے اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ہیں یہ جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر یہ جو یقین نہیں رکھتے آپ پر یہ آپ کو کسی بھی طرح سے آپ دل چھوٹا نہ کریں کسی بھی طرح سے یہ آپ کو بے صبر نہ کر دیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں عزیزان اگرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے موسیقی